دیکھیں جی آپ کوشن نمبر ٹو یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل ایشو بنا ہوا ہے کیا زخیرِ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس حدیث کے تحت روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے اس طریقے سے حدیث یہ نہیں ہے حدیث موجود ہے لیکن اس کو آؤٹ آف کونٹیکس کوٹ کیا ہے لوگوں نے یہ بھائیو یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معقی وانا قاسمون اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب العلم چپٹر کے اندر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور مشکار میں بھی کتاب العلم چپٹر میں آپ کو تیسے چوتھے نمبر پر یہ حدیث مل جائے گی پہلی جلد کے اندر لیکن یہ حدیث پوری نہیں کوٹ کرتے یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے فقہ کہتے ہیں true understanding کو یہ فقہ انبی فقہ شابی پہلی فقہ نہیں ہے فقہ کہتے ہیں true understanding کو true understanding یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ true understanding نہیں ہے کتاب و سنت کے مطابق understanding اختیار کرنا بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اور عطا فرمانے والا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو دین سمجھ آجائے اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں یعنی on the behalf of albiety اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں true representative اپنا بنایا ہے دین اسلام میں سکھاؤں گا باقی توفیق کے کسی کو وہ بات سمجھ آجائے یہ اللہ کی طرف سے اب اندازہ کریں آمزہ بریلوی صاحب نے پورا شیر لکھ دیا رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا بخاری اور مسلم سے اٹھایا لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے پورا جھوٹ ہونا تو وہ نقصان دے نہیں ہے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اب معطی قاسم آسے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شیر کہا دیا اور لکھا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں خدا کے لئے اکل سے کام لیں سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتھے لکھی ہوئی ہے کنج لکھی ہوئی ہے بکش مسلمان بنے یہ الفاظ ہی کچھ اور تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اتا فرما دیتا ہے اور اتا تو اللہ فرماتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں بلکل اسی لئے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں صحابہ اکرام علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صحیح ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں